اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں روزینہ منسین اور آپ دیکھیں فورٹ لورز آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار چی ڈھابا سٹائل آلو اور شملہ میشت کا سالن آلو اور شملہ میشت کے سالن میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتی ہیں اس کو کس طریقے سے صحیح بنایا جاتے ہیں آج میں آپ سے اس کے مطلق بہت سے ٹپس شیئر کروں گی سب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں شملہ میشت میں نے کارٹ لیا آلوی اس طرح سے چپس کی طرح کارٹے ہیں موٹے موٹی سے پیاس کارٹ لیا بلکل باریک باریک دو سے تین ادد ہری مرچیں ہیں ادرک لسن اور ہری مرچ کا فرش کٹا ہوا پیسٹ ہے اور ہمارے پاس ہیں تین میڈیم سائز کے موٹے موٹے سے کٹے ہوئے ٹماٹر تو سب ویشٹیبلز جو ہمیں اس ریسپی میں چاہیے وہ سب کچھ ریڈی ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں رحمان ع festival سب سے پہلے تو ایک کرائی میں لیں گے آئل آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں شامل کر دیں گے پیاز پیاز دو ہے اس کو ہم نے لائٹ سا براؤن کرنے اور جب پیاز ہلکا سا براؤن ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے کچھ اور انگریڈینٹس ادرک لسن اور ہری مرچ کا فرش کٹا ہوا پیسٹ ادرک لسن اور ہری مرچ کا فرش کٹا ہوا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کیا ہے جب اس کی پیاری سی خوشپو آنے لگے وہ جو ہے اس کی سمیل ازرک لسن کی ختم ہو جائے تو اس میں شامل کر دیں گے ٹوماتر ٹوماتر جو ہیں تین میڈیم سائز کے ریسپی کوچے سے فالو کیجئے گا بعض ٹائم شملا مرش کا سالن اس لیے اچھا نہیں بندہ کیونکہ شملا مرش گھول جاتی ہے اس میں پانی رہ جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے اس مسٹیک کو دور ہم اس طرح کریں گے کیونکہ اس کے مسالے میں ہم نے پانی کا استعمال نہیں کرنا کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے نمک سرک میر سکھہ دنیا پاوڈر سفید سیرہ پاوڈر اور حل دی جائے گی ان سب سپائسیز کو اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے بھون لیں گے بغیر پانی کے پانی کا استعمال میں پھر سے بتا رہی ہوں ہم اس سبزی میں پانی کا استعمال نہیں کریں گے جب اس کا مسالہ بنانا ہے تب بھی پانی کا استعمال نہیں کرنا ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہم آلو مسالہ جب اچھے سے بھون چاہے تو اس میں آلو شامل کر دیں گے ٹماٹر جو ہیں وہ ابھی موٹے موٹے سے ہیں جیسے ہی آلو شامل کریں گے ٹماٹر جو ہیں اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور اسی پانی میں ہم نے آلو کی اچھے سے چار سے پانچ منٹ بھونائی کر لینی ہے آلو کی کٹنگ تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے کی ہے تاکہ سالن جو ہے وہ اچھا لگے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے چار سے پانچ منٹ اچھا سا مسلسل اس کو بھوننے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملیں اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے شملہ مرش شملہ مرش جو ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور لو ٹو میڈیوم فلیم پہ ہم ایکس کو دو میناٹ کے لیے اسی طرح سے اوپن پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں اور اچھی طرح سے یہ دیکھیں شملہ مرش بھی جو ہے اس میں مکس کر دی ہے اچھا اس ٹائم پہ کیا ہوگا شملہ میں ظاہر ہے سبزی ہے تو اس میں پانی کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اسی لئے اس کو اسی کے پانی میں پکانا ہے اس میں ہم نے پانی کا استعمال نہیں کرنا نہ تو اس کے مسالے میں پانی کا استعمال کرنا ہے اب اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پہ ہم دس منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد دم والی فلیم پہ پکائیں گے تو یہ دیکھیں سی دم والی فلیم پہ اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لئے ہم نے پکایا ہے پندرہ منٹ کے بعد اس کا دم کھولا ہے تو یہ سیچویشن ہے لیکن ابھی اس کو مزید پکائیں گے کیونکہ شملہ مرش میں ابھی بھی پانی باقی ہے یہ اپنے ہی پانی میں پکی ہے اور اسی طرح سے جب آئل اچھی طرح سیپرٹ ہو جائے گا تب یہ ریڈی ہوگی اس کو دوبارہ سے ابھی ہم ڈک دیتے ہیں پانچ منٹ کے لئے اس کو دوبارہ دم والی فلیم پہ پکائیں گے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ سیچویشن ہے آئل آپ دیکھ سکتے ہیں سیپرٹ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سبزی جو ہے وہ بلکل اس ٹائم ریڈی ہے تو یہ دیکھیں سالن جو ہے بلکل تیار ہو گئے ابھی لاسٹ پہ اس میں کچھ انگریڈینٹ اٹ کریں گے اس میں جائیں گی ہری مرشیں فریش کٹی ہوئی اور جائے گا فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میرے چینل پہ اور بھی دھیر ساری ویڈیوز مل جائیں گی تو میرے چینل پہ وزیٹ کریں اور یہ دیکھیں اس طرح سے سبزی کو مکس کر لیا اب اس کی فائنل لک آپ دیکھتے جائیں یہ ہے اس کی فائنل لک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹس پہ مجھے لازمی بتائیے گا ریسپی کے فیڈبیک لازمی دیا کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ